بول نیوز ہیڈکوارٹر عدالت سے پہلے وزیراعظم کا فیصلہ قریشی کی کل نکلنے کی اپیل کیوں رمضان میں چینی کروی اور آٹا کتنی جانے لے گیا سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آئین پر عمل کریں کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں عمران خان نے دو ٹوک پیغام دے دیا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا ذاتی طور پر حکمرانوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا اگر انتخابات پر بات کریں تو پی ٹی آئی کی ٹیم مزاکر سب سے ہم بات ہے کہ آئین پر عمل کیا جائے انتخابات کروائے جائیں اگر آپ آئین پر نہیں چل رہے تو گرینڈ ڈائلاؤگ کس بات کے عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نام ماننے کا مطلب ہے کہ ملک میں جنگل کا قانون ہے یہاں سے آئین ختم ہو گیا ہے عمران خان نے کہا دن گزر رہے ہیں الیکشن نہیں ہو رہے آئین کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں آگے دیکھئے نواز شریف کے بدلتے بیانات اور مزبانی کی پیشکش کس کی اکتوبر سے پہلے انتخابات نہیں ہو سکتے وزیر آزم نے عدالتی فیصلے سے پہلے ہی اپنا فیصلہ سنا دیا وزیر آزم کی زیر سزارت اجلاس اجلاس میں سپریم کورٹ کے خلاف پروپیگنڈا مہم پر بھی بات چیت ہوئی حکومتی اتحادیوں نے سپریم کورٹ کے بینچ پر اعتراضات اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ان پر عمل نہیں کریں گے الیکشن نبوے روز میں نہیں ہو سکتے وزیر آزم نے عدالتی فیصلے سے پہلے ہی اپنا فیصلہ سنا دیا شہباز شریف کی زیر سزارت نون لے کا اجلاس ہوا جس میں فیصلہ ہوا کہ سپریم کورٹ کے بینچ پر اعتراضات اٹھائے جائیں گے فل کورٹ کی اپیل مزرد ہونے پر ریویو کے قانونی پہلو پر بھی غور ہوا شہباز شریف نے کہا اکتوبر سے پہلے انتخابات نہیں ہو سکتے سپریم کورٹ کا احترام ہے لیکن اختلافی نوٹ سے ابہام پیدا ہو گیا ہے پجاب اور خبر پختوقہ میں انتخابات سے متعلق کہ اس کی سماعت پیر کو ہوگی انتخابات سے فرار کے لیے حکومت مسلسل سپریم کورٹ کے خلاف روپیگنڈے میں مصروف ہے وزیر آزم پیر کو توہین عدالت میں گھر جا سکتے ہیں فواہ چودری نے بڑی سیاسی پیش کوئی کر دی بول نیو سے ٹیلیفونک گفتگو میں کہا حکومت نے سپریم کورٹ کے بائیکارٹ کا اعلان کر کے پاکستان کے آئین پر حملہ کیا ہے سپریم کورٹ کو تسلیم نہ کرنے کا مطلب توہین عدالت ہے اگزیکیٹیو کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ عدلیہ کو نہیں مانے گا آرٹیکل دو سو چار کے تحت وزیر آزم گھر جا سکتا ہے حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں بینچ پر اعتراض پہلے ہی مسترد کر دیا کیا ہے پاکستان کے آئین سے جس قسم کیروں نے ایک کل یہ اعلامی آیا کہ ہم بائیکارٹ کر رہے ہیں اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کو ہی مان نہیں رہے ہیں انہیں آئین پر حملہ کر دیا ہے سپریم کورٹ کو تسلیم نہ کرنے کا مطلب تو سیدھا سیدھا توہین عدالت ہے اور اگر اس طرح سے کس طرح سے کل حکومت نے کیا تو یہ تو سیدھا سیدھا آرٹیکل دو سو چار کے تحت کنٹیمٹ پروسیڈنگز ہوگی پرائیم منسٹر کے قلاب اور یقین ہے پرائیم منسٹر کو گھر بیجھا گیا سکتا ہے تراز تو انہوں نے پہلے ہی طائر کیا تھا پرسوں جو مسترد ہو گیا ہے اب اس کے بعد جو ہے یہ تو کوئی آپشن نہیں ہے پاکستان کے آئین میں اور پاکستان کے سپریم کورٹ جو ہے وہ پائی کورٹ کو تسلیم ہی نہیں کرتا اور جو خلپیر کورٹ کا جو معاملہ ہے وہ پہلے ہی مسترد ہو چکا ہے لہٰذا اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے حکومت کے بعد کہ انہیں تین جیجز کو کلمنز کرنے کی کوشش کرے اور کوئی راستہ نکالے وہی فیصلہ منصف آنا جو ہمارے حق میں آئے نون لیگ عدالتی فیصلوں پر اپنے فیصلے سناتی ہے نون لیگ نے عدالتی فیصلوں کو فیصلوں کو صحیح اور غلط میں تقسیم کر دیا آج نون لیگ عدلیہ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے لیکن تحریکی عدم اعتماد پر اس خود نوٹس لیا گیا تو یہی لوگ بغلیں بجا رہے تھے عدلیہ کے گنگا رہے تھے عدالتیں ہی منصف ہیں کے نارے لگا رہے ہیں تو جو ہمیں یہ درست دیتے ہیں کہ جناب کابینہ سے فیصلے کروائیں خود بھی آپ اپنی کابینہ سے فیصلے کروائیں یہ پاکستان کی آئین کا جیت ہے یہ پاکستان کی جیت ہے اپنے آپ کو چیف جسٹس کلواتے ہیں اور فیصلے جب لکھتے ہیں تو آئین توڑتے ہیں آج سپریم کورٹ نے آئین کو اس کا حق واپس دلایا ہے سپریم کورٹ اور عدلیہ کا کام ہے انصاف دینا مداخلت کرنا نہیں اس ملک میں جو ترازو ہے اس کے دو پلڑے برابر نہیں ہیں اور دیگمات کے پریشر پر یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ انصاف ہونا نہیں چاہیے انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے ہر دفعہ کیا وجہ ہے کہ پورے سپریم کورٹ میں صرف تین موزز جیت ساہبان کوئی بار 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 بٹھا کے فیصلے جاری کیے گئے اس تین بینچ نے اس فیصلے کا آج فل کورٹ بنانے کی بجائے فیصلہ کیا تو اس کو کون مانے گا یہ بھی ایک سرکولر کے ذریعے کل ادم قرار دے دیا جائے گا آج سپریم کورٹ نے اس سازش کو بھی ناکام بنا دیا ہے جیت ساہبان بغت سے بھرے بیٹھے ہیں قوم کی فتح ہے اور جمہوریت کی فتح ہے حکومت کے الیکشن سے پرار کی راہ میں سپریم کورٹ رکاوٹ پنجاب اور خیبر پخصون خانمی انتخابات نتاخابات نتاخل سے متعلق ہے اس کی سماعت کل چیف جسٹس عمر عطب اندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کرے گا سبح ساڑھے گیارہ بجے چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کورٹ روم نمبر ایک میں باقاعدہ مقدمی کی سماعت کرے گا سپریم کورٹ نے سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع کو طلب کرتے وہ ان سے انتخابات کے لیے اقدامات کی تفصیل طلب کر رکھی ہے سیاسی جماعتوں سے پور امن انتخابات کی اقین دہانی بھی طلب کی گئی ہے اور یہ بھی مل بیٹھ کر سیاسی جماعتیں کوئی کابل قبول حل نکالیں بسورت دیگر عدالت فیصلہ دے کی چیف جسٹریف آف پاکستان سے اظہار ایک جہتی کے لیے اپنا حصہ ڈالیں پاکستان تحریک انصاف کے نائب صدر شاہ محمود قریشی کی قریشی کی خصوصی ویڈیو بیان میں درخواست بولے کل ایک اہم دن ہے وقلہ برادری اور سبل سوسائٹی سے درخواست ہے آئین کے تحفظ کے لیے باہر نکلیں مزید کہا پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئین اور اعلی عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہوگی کل اہم ترین دن ہے اور میری ترخواست ہے تمام وقلہ سے سبل سوسائٹی کے خواتیر و حضرات سے کہ کل باہر نکلیں کانسٹیچوشنٹ ایویو پر آئین کے تحفظ کے لیے اور چیف جسٹس پاکستان یہ ساتھ یا چہتی کے لیے اپنا حصہ داری ہے پاکستان تریک انصاف نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ آئین اور اعلی عدلیہ کے ساتھ نواز شریعت نے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی ماننے سے انکار کر دیا لیکن جس وقت فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف آیا تھا رہے تھے اور اب پوچھتے ہیں تین ججز کیوں ہیں اور مزی کے فیصلے ٹھونسنا چاہتے ہیں اس قوم پہ ایسا کبھی نہیں کوئی کام ہم نے ہونے دینا نہ کرنا نہ ہونے دینا ہے جو بینچ ہی قبول نہیں ہے تو اس کا فیصلہ کیسے قبول ہوگا انیس سو ستانوے کا ریپلے کیا جا رہا ہے حکومت سپریم کورٹ کو تقسیم کر رہی ہے تین ججز کے خلاف ریفرنس آیا تو آئین رہے گا نہ قانون سینئر قانون دان لطیف خوصہ کی بولی اس کے پروگرام بس بہت ہو گیا میں گفت کرو کہا رانہ سناؤلہ کا بیان زیاہ الحق والی زبان ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ قبر ایک ہے جس میں میں جاؤں گا یا بھٹو پہلے دن سے الیکشن نہیں چاہتے سجاد علی شاہ صاحب نے ان کو توہین عدالت کا نوٹس دیا سپریم کورٹ پر نہ صرف حملہ کروایا سپریم کورٹ کو دو لخص کیا گیا اور سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف ایک کورٹ کے اندر سے وہ غابت کر کے ان کو معذول کر دیا گیا مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں پھر انہوں نے وہی ڈیویجن کی ہے کیونکہ فرما رہے ہیں کہ تین ججز کے خلاف ہم ریفرنس لے کے جا رہے ہیں وہ حرکت اکام ہو رہا ہے کہ ہم آرہ نہ آئین رہے گا نہ رول آف لار رہے گا رانہ صنع اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یا عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے یہ وہ زیاو الحق والی زبان ہے جس نے اس وقت بھی مشہور تھا کہ یا قبر ایک ہے یا بھٹو جائے گا یا زیاو الحق جائے گا اب یہ رانہ صاحب کی تو نیت ظاہر سے شروع سے ہی یہی نظر آ رہی ہے کہ یہ نہ تو الیکشن میں جا سکتے ہیں نہ ان کی جانے کی کوئی نیت ہے سراج الحق نے تمام سیاسی جماعتوں کو منصورہ کے پلیٹ فارم سے مذاکرات کے آغاز کی دعوت دیتی لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی نے گرینڈ ڈائلوگ کو نا گزیر قرار دے دیا کہا انتخابات پر اتفاق رائے کے لیے پارمانی پارٹیوں سے رابطے کریں گے پنجاب اور خبر پختونخواہ میں الیکشن سے مسائل حل نہیں ہوں گے جماعت اسلامی ایک ہی روز انتخابات کے حق میں ہے جماعت اسلامی سمجھتی ہیں کہ ان تمام مسائل کا حل دائلاغ ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن میں حصہ لینے والے تمام سیاسی جماعت آپس میں بیٹھ کر ایک متفقہ تاریخ پر اتفاق کر لیں جماعت اسلامی نے پیسلک کیا ہے کہ ہم تمام سیاسی سٹیک ہولڈر کے ساتھ رابطہ کریں گے اس لیے کہ سٹیک ہولڈر کے آپس کے بیٹھنے ہی سے مسائل حل ہوں گے ہم سمجھتے ہیں کہ پیڈیم اور پی ٹی آئی کے اس لڑائی نے ملک میں قیینی بہران پیدا کیا ہے اور اسی طرح ایک دوسرے کو مسترد کرنے کا یہ قیل جاری ہے مصبت پیش رک جس کے لیے قوم ترس رہی ہے کوئی نہیں ہے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ نامور عالم دین مفتی تقی عثمانی نے موجودہ ملکی سیاسی صورتحال میں سیاستدانوں اور دیگر اداروں کو مل بیٹھ کر مسائل کا حل نکالنے کا مشورہ دے دیا جاری بیان میں مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ اگر کسی گھر کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں اور گھر میں آگ لگ جائے تو کیا اس وقت یہ بحث کی جائے کہ آگ کس نے لگائی یا واحد راستہ یہ ہوگا کہ سب مل کر آگ بھجائیں انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ بہران کا حل صرف یہی ہے کہ تمام جماعتیں اور ادارے منافرت اور دشمنی کے بجائے ملک کو بچائیں فوج اور عدلیہ کو یقیناً سیاست میں دخل نہیں دینا چاہیے لیکن ایسے سنگین حالات میں جماعتوں کو ساتھ بٹھا کر غیر جانبداری سے خالص ملک کے مفاد اور قومی سلامتی کے لیے مسئلے کا حل نکالا ان کا فرض بنتا ہے مفتی تقی عثمانی نے قرآن پاک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں ایم کم سمیت سب پرانے اتحادیوں سے رابط بحال ہو چکے ہیں الیکشن رکوانے کا حکومت کا آخری حربہ آخری حربہ بھی ناکام ہوگا پرویز اللہی کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی سیاست آخری ہچکیاں لے رہی ہیں اعلامیہ سپریم کورٹ کے امور میں کھلی مداخلت ہے نواز شریف کی سربراہی میں حکومتی اجلاس قوم کے ساتھ سنگین مزاق ہے حکومت کی عدلیہ پر یلغار آئین پر عمل سے انکار کیا تو وقلہ امران خان کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے پاکستان بار کانسل کے رکن چودری حفیظ الرحمن نے ساتھیوں سمیت پاکستان تحریک انصاف میں شمولت کا اعلام کر دیا انہوں نے زمان پاک میں امران خان سے ملاقات کی سابق رکن پنجاب سابق سادر لاہور بار سید محمد شاہ اور نائب سادر سپریم کورٹ بار اسوسییشن ارشد باجوا بھی تحریک انصاف میں شامل ہو گئے سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے اگزاکٹیف رکن عارف محمود چودری لاہور بار کے نائب صدور میا اسمت اللہ اور محمد حیات صندو نے بھی تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا وقلہ نے کہا اگر آئین توڑنے کی سازش ہوئی تو دوہزار ساتھ سے مریم نواز کا پروپیگنڈا پاک چین رہداری کھلنا بھی چاچو کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش چار سال بعد چار سال بعد پاک چین رہداری کھل گئی مریم نواز نے غیر ملکی اداری کی ریپورٹ شیئر کر دی یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ تجارت عمران خان نے بند کروائی تھی جس پر فواد چودری نے مریم نواز کو آڑے ہاتھوں لیا ٹویٹر پر لکھا خنجرہ پاس کرونا کی وجہ سے بند تھا چین نے اپنے ملک میں نقل و حرکت پر پابندی لگا رکھی تھی فواد چودری نے لکھا اگر مریم نواز خنجرہ پاس کھلنا بھی چاچو کا کارنامہ قرار دے رہی ہیں تو حکومت کی اہلیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہی نہیں مریم نواز نے جو خبر شیئر کی ویب سائٹ پر تفصیل پڑھیں تو وہاں بھی لکھا گیا ہے کہ خنجرہ پاس کو کرونا کی وجہ سے 2019 میں بند کیا گیا تھا سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک وجہ انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا تو بری کر دیں تاکہ کدالتوں پر بوجھ نہ رہے کیسی چلتے نہ رہے سپریم کورڈ یہ مسالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایفائرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے آفیچرز اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسیز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جدیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے